ایک عالم کا کہنا ہے کہ میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ دین کے ابلاغ کے لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کے پاس چل کر جانے کا ہے میں تو یہی کروں گا اللہ سے انہیں ہدایت دینی ہوگی تو مل جائے گی میں خلاف سنت کام نہیں کروں گا کیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درست ہے اور دوسری طرف قرآن کی بجائے دوسری کتاب سے تبلیغ کرتے ہیں کیا یہ خلاف سنت ہے بھئی یا ان کا یہی ذوق ہوگا کرنے دیجئے کیا صورت ہے ایک آدمی نہیں انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتا آپ اسے کیوں مجبور کرتے ہیں اس کو آزادی سے استعمال کرنے وہ یہ چاہتا ہے لوگوں سے ملے تو ہمیں کیا ہے ضرور ملے وسط دینا لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں آپ کو کیوں اعتراض ہے کہ وہ آدمی انٹرنیٹ کیوں نہیں یوز کرتا نہیں کرتا ہمارے زمانے میں ہمارے ارشاد اللہ قصری ہیں یہ ایک نام ایسی ذہن میں آگیا ہے ان کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں مولانا اہلِ حدیث حضرات میں اللہ کا بڑا قرب اللہ کا بڑا انعام ہے ان پہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں حدیث پہ انہوں نے اتنا کام کی ہے اہلِ حدیث حضرات میں سے اس وقت جو متقی اور پرہیزگار ان میں سے ایک ہستی ہے انٹرنیٹ یہ انٹرنیٹ کہہ رہا ہوں یہ موبائل فون رکھا ہی نہیں کئی مرتبہ ضرورت بیش آتی ہے کہ حضرت اس مسئلے میں حدیث میں یہ آیا ہے فلان جگہ یہ آیا ہے ہم پوچھتے ہیں تو جواب دے دیتے ہیں اور کسی کے موبائل فون کے طور پر رکھا ہی نہیں سرے سے تو کیا گناہ ہے نہیں کرتے آزادی دیجئے وہ سمجھتے ہیں لیکن اس میں یہ جو ایک لفظ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے ایسے نہیں یہ نہ کہیں کہ خلاف سنت کیونکہ اگر وہ کہیں گے خلاف سنت ہے تو امت میں جو لوگ افراد استعمال کرتے ہیں وہ گناہگار ہو جائیں گے سنت کے خلاف کام آپ کا فتوے کی زد میں وہ آ جائیں گے یہ مت کہیے کہ خلاف سنت اگر یہ خلاف سنت ہے تو پھر اس محراب کا بنانا بھی خلاف سنت ہے پھر اس دروازے کا لگانا بھی خلاف سنت ہے پھر مسجد میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خلاف سنت ہے اہلِ تشیعہ یہی تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ مسجد نے وہ مانتے ہیں ہمیشہ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے وہ کہتے ہیں جو تم چٹائی اور کالین پہ سجدہ کرتے ہو تو سجدہ نہیں ہوتا جو اصل میں شیع علماء ہیں وہ یہی فتوہ دیتے ہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نماز کے وقت سامنے ٹکیا رکھو تو آپ نے دیکھا ہوگا اہلِ تشیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو مٹی کی ٹکیا رکھتے ہیں سجدہ اس پہ کرتے ہیں کیونکہ مٹی پہ سجدہ ہے نا ان کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں یہ چٹائی ہیں یہ سنت کے خلاف تم لوگ کرتے ہیں تو ہم اگر جدید زمانے میں آنے والے ذرائع کو سنت کے خلاف قرار دیں جبکہ 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 یہ ذرائع شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں اور ہم انہیں خلاف سنت قرار دیں تو ہم امت کو خود گمرائی پہ ڈال دیں گے اسی یہ نہ کہی ہے کہ خلاف سنت ہے نہ استعمال کیجئے کیا رہ جائے اور قرآن کی بجائے دوسری کتاب سے تبلیغ کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہوں گے بھی انہیں دوسری کتاب پہ شرح صدر ہوگا اب ایک آدمی قرآن کے درس کی بجائے بخاری شریف کا درس تھے تو پھر آپ کیا کہیں گے ہمیشہ یاد رکھئے فتوہ لوگوں کی وسعت گنجائش لوگوں کو آزادی ان کی مشکل کو حل کرنے کے لئے ہوتا ہے فتوے اس لیے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو جکڑو اور پکڑو اور مارو اور کفر کے فتوے دو لوگوں کو حدت الوسع حدت الوسع سہولت دینی چاہئے تاکہ اپنے پردگار کا قرب حاصل کریں سہولت دینی چاہئے